دنیا کی کئی دیشوں میں کرونا وائرس کی تازہ لہر اپنا اثر دکھا رہی ہے اب کرونا کی جہاں اتپتی ہوئی ہے یعنی کہ چین میں بھی پھر نئے معاملے آنے شروع ہو گئے ہیں کرونا سنکرمڑ میں تیزی کے بعد چین نے اپنے یہاں گوانگ دون علاقے میں کئی طرح کی پابندیاں لگا دی ہیں سمچار ایجنسی روائٹرز کے مطابق 31 مئی کو چین میں 23 نئے کرونا کیس درش کیے گئے ہیں ان میں سے ایک دن پہلے 27 کیس سامنے آئے تھے ان میں قریب ایک درجن کیس ساؤت گوانگ دونگ علاقے میں ہی سامنے آئے ہیں حالانکہ ان علاقوں میں پابندیوں کا اعلان کیا گیا ہے ایک درجن کیس آنے کے بعد ہی چین نے سختی بڑھا دی ہے اب گوانگ دونگ سے باہر جانے والے کسی بھی ویکتی کو کرونا کا ٹیسٹ کروانا ہوگا ساتھ ہی یہاں آنے والے ویکتی کو بھی ٹیسٹ کروانا ہوگا گوانگ دونگ پرانتھ ہانگ کانگ کے علاقے میں سٹا ہوا ہے چین نے اب گوانگ دونگ علاقے میں جگہ جگہ کوویڈ ٹیسٹنگ لاب کی ویوستہ کر دی ہے تاکہ اگر کسی کو ٹیسٹ کروانا ہو تو کروالے ساتھ ہی اب جو بھی ویکتی پلین، ٹرین، بس یا پرائیوٹ کار سے اس علاقے سے باہر جائے گا تو اسے دکھانا ہوگا کہ وہ کوویڈ نیگٹیو ہے پرانتھ کے کانگ جو شہر میں کروانا کے نئے ماملے سامنے آنے کی وجہ سے ٹیموں کو ٹیسٹنگ پر زور دینے کو کہا گیا ہے ایسے میں سوموار سے یہاں ویکسینیشن کو روک دیا گیا ہے ابھی تک شہر میں تین ملین سے آدھک سیمپل لیے جا چکے ہیں کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں